سوبت پور میں تعلیمی امرجنسی کے باوجود بھی درجنوں سکولوں کی حالت نامدلی گورنمنٹ بوئیس پرامری سکول بہرام خان تمام ترہے بمیادی سہولیات سے محروم ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سوبت پور سے سیاہ سانگل پڑھے گا سوبت پور تو آگے بڑھے گا سوبت پور کا نعرہ صرف نعرہ ہی بن کر رہ گیا سوبت پور ہیڈکوارٹر سے پانچ کلومیٹر کی مسافت پر واقع گورنمنٹ پرامری سکول برہام خان تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہے سکول کی نہ بلڈنگ ہے اور نہ ہی بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر مستقبل کے میمار تبتی دوپ میں زبین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں سکول پلاسٹک کی شیٹ سے بنایا گیا ہے اور گربیوں میں زلہ سوبت پور میں پہارہ پچاس ڈگری تک جا پہنچتا ہے مگر بچے تمام تر مجبوریوں کے باوجود علم کی پیاس بجانے میں مصروف ہیں یہاں کوئی سائے تک بھی سہولت نہیں ہے کافی بچے تقریباً گیارہ بارہ بجے کے بعد کافی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں پانی کی واشروں کی کوئی سہولت نہیں ہے کئی بار میں نے پہلے بھی اپنے بھالا افسران کو بتایا ہے کہ بھائی میرے ساتھ کچھ تعاون کریں اور سکول کے لیے کچھ کریں لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے ہم زمین پر بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں یہاں کرسیہ نہیں ہے ہم دوپ سکول کی بیلڈنگ دیں یہاں دوپ ہے دوپ میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں اسکول کے بچوں اور ٹیچر نے وزیر آزم وزیر آلہ اور محکمہ تعلیم سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکول میں بنیادی سہولیات فرام کرنے کے لیے فور اقدامات کریں تاکہ مستقبل کے میمار پڑھ لکھ کر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں کیمیرامین غلام مرتزہ کے ساتھ ساول بول نیوز صحبت پور بلوچستان